اداب ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر شروعات دنیا کے سب سے بڑے خطرے سے اور امریکی ماہرین نے ایک بار پھر متنبہ کیا ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایسے ہی تعلقات بنے رہے لائن اف کنٹرول پر کشیدگی جاری رہی آر پار کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو کسی بھی وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ جا سکتی ہے اور امریکی ماہرین نے خبردار بھی کیا ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑی تو یہ تو محدود پیمانے کی جنگ ضرور ہوگی لیکن یہ نقشہ ضرور بدل کے رکھے گی تاہم امریکی ماہرین نے ایک اور خبر یہ بھی بتائی ہے کہ تناو اور تعلقات یہ سب کچھ ہندوستان اور چین کے درمیان بھی ہے لیکن اس میں کسی بڑے خطرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی تاہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان خطرے کی گنٹی جنگ کی سوٹھیال میں بنی ہوئی ہے یہ امریکی تجزیہ نگاروں کا امریکی ماہرین کا خلاصہ بھی ہے لیکن ادھر کے خلاصے میں خبر یہی کریں آپ کو کہ روشنی ایکٹ سامنے آیا تھا اس روشنی ایکٹ کے بعد سوالات اٹھے تھے معاملہ معزز عدالت تک پہنچا تھا معزز عدالت نے پبلک انٹرسٹ لیٹگیشن پر حکم نامہ بھی جاری کیا اور بلاخر سی بی آئی نے انکوائری شروع کی اور سی بی آئی کی انکوائری میں یہ بھی بتایا گیا کہ پچیس ہزار کروڑ پے سے زائد کا گوٹالہ ہو سکتا ہے کچھ ہلکے پچھتر ہزار کروڑ پے کچھ ڈائی لاکھ کروڑ پے کے پاس اس سارے گوٹالے کو بتا رہے ہیں سی بی آئی تحقیقات کر رہی ہے نام مشتہر ہو رہے ہیں کشمیر وادی سے بڑے بڑے نام سیاستدان بیوروکریٹ اور ان دوسروں کے اس کے ساتھ ساتھ بڑے نام سامنے آ رہے ہیں لیکن نام آج ایک اور بھی سامنے آیا ہے وہ ہے جمہو کشمیر بینک جمہو کشمیر بینک خدمت سے خداری تک کا نعرہ دیتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ سالوں سے حالت ایسی رہی کہ جمہو کشمیر بینک کی نیا دوبنے لگی ہے اور اب بتایا جاتا ہے کہ روشنی ایکٹ کے سارے معاملے سے جمہو کشمیر بینک کو ایک اور دچکہ لگ سکتا ہے کیونکہ جمہو کشمیر بینک سے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے کرزہ حاصل کیا ہے موٹنگیج میں وہ زمین رکھی ہے جو روشنی ایکٹ کے تحت حاصل کی گئی ہے اب روشنی ایکٹ کو معزز عدالت نے خالہدم قرار دیا ہے تو جمہو کشمیر بینک کے پاس کیا گارنٹی رہے گی اور اس گارنٹی میں یہ بات بھی ہے کہ جن لوگوں نے روشنی ایکٹ کے تحت وہ زمینیں حاصل کی ہیں ان سے جو کرزہ حاصل کیا ہے اس زمینوں پہ جو کرزہ حاصل کیا ہے وہ کرزہ وہ لوگ واپس بھی نہیں کریں گے تو جمہو کشمیر بینک کو ایک اور دچکہ بھی لگے گا ایک اور دچکہ بھی لگنے والا ہے کروڑوں روپے یہ بھی جمہو کشمیر بینک کے آپ کہا جا سکتا ہے کہ ندیہ میں نہیں دریہ میں بہ جائیں گے کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اس سارے بیچ میں سیاست میں اور سیاست میں ڈی ڈی سی کے انتخابات اور انہی انتخابات کے پس منظر میں پی ڈی پی صدر محباب مفتی آج سوٹ کشمیر کے زینپورہ شوپیاں کے علاقے میں اپنی امیدواروں کی کامیابی یا سیاسی جلسوں کے لیے گئی ہوئی تھی اور یہاں پر بعد میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمہویت ایسے پنپ نہیں سکتی ہے الیکشن کمشنر سے لے کے دلی قبل تک الزامات لگاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی جماعت کے لوگوں کو حراصان کیا جاتا ہے گپکار الائنس کے یعنی پیپلز الائنس کے لوگوں کو حراصان کیا جاتا ہے اور بی جے پی کے حمایت قطوے یہاں ان کے لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور جب سکینڈلز کی بات سے پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا نام کسی بھی گھوٹالے میں آئے گا یا آتا ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو حوالے کریں گی ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے یہاں پر اس کو پچھلے دس پندرہ جسے گھر سے نکلنے کی نمبرز نہیں تھے اور انہوں نے اس کو نیشنل کانفرنس کی بحسٹ پہ سلمان علی ساغر کی بحسٹ پہ سٹال کرنے کی پوری کوشش کی اور میں ایڈمیسٹریشن سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آج کے الیکشن میں جو وائلنس کی ہے لوگوں نے جو ویڈیو گراف ہوئی ہے جو ششے توڑے گئے ہیں جو حملہ ہوا ہے لوگوں پہ پہلے ایک گھنٹے میں جو ڈاکمنٹس بیلٹ پیپرز کو کٹا گیا ہے اس کے خلاف کانون کے تحت کاروائی ہونی چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ الیکشن کو نہیں مانتے یہ کارپریشن میں سیونٹی فور کارپریٹر ہیں فیفٹی وان نے ووٹ ڈالا فیفٹی وان میں سے فورٹی فور یہاں پہ ہیں جن نے ووٹ ڈالا اوپن ووٹ ڈالا تو وہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے والا کون ہوتا ہے ووٹ تو یہ لوگ ڈالتے ہیں جو کارپریٹرز ہیں دیکھئے جب پہلے سیشن شروع ہوا میں نے پروٹسٹ کیا وہاں پہ میں نے کہا ویڈاوٹ مائی کانزنٹ ویڈاوٹ مائی اپروال کمیشنر صاحب سے جواب حاصل کرنا چاہا کہ آپ نے نوٹیفکیشن الیکشن کی کیسے نکالی کچھ زمین میں وہاں پہ کچھ کارپریٹرز نے ہنگامہ بھی کیا اور جب میں یہی پوچھ رہا تھا کمیشنر صاحب سے تو انہوں نے چیف لا آفصر کو بولا کہ آپ کھڑے ہو کے جو یہاں پہ الیکشن کمیشنر کا ایک دستاویز بھی آیا ہے آپ اس پہ وضاحت کیجئے کانگریس کے کچھ کارپریٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم کسی کو الگ ووٹ کریں گے ہم آپ نے جو الگ ووٹ ہے کسی کو ایک کوئی ڈالیں گے مگر وہ خلاف تھی اور جو ہی وہ اس نشست میں ایک کارپریٹر صاحبہ ایسی تھی انہوں نے اعتراض جتایا اس پہ اس نے بولا کہ یہ فیک ڈاکیمنٹ ہے میں نے اس پہ سائن نہیں کیے ہے کارپریٹر نے مداخلت کی انہوں نے بولا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پہ اپیار ہونا چاہیے بار بار ہماری یہ ریکویسٹ نظر انداز کر کے کمیشنر صاحب نے یہاں پہ فورس بلائی اور ہمیں فورس بلیس کاؤنسل سے باہر کیا گیا پلیس نے کچھ کارپریٹر کو یہاں پہ پیٹا بھی اور مجھے بھی پیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے یہ یہاں پہ سیلیکٹیو میئر بنانا چاہتے ہیں جس کے ہم خلاف ہے ہم وہی کارپریٹر ہیں جب سب نے تنظیموں نے سبوں نے بائیکارٹ کیا ہم نے رسک لی لائف رسک لی اور آگے آئے صبح سے یہی تھا کہ کوئی پروسیجر نہیں ہوا پہلے سکھایا جاتا ہے ووٹنگ آج نئے طریقے سی تھی یہ سکھاتے دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس کی وپ ہے بی جے پی کی وپ ہے یہ بتانا چاہیے تھا تیسرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ووٹنگ شروع ہونی چاہیے تھے پہلے ہی سپلٹ کا بتایا گیا اس سپلٹ میں جب شاہینہ جی کا نام آیا وہ اٹھ گئی انہیں بلا میں نے کوئی دسکت نہیں کیا ہے فروڈلنڈ دسکت سب میٹ کیا گیا ہے کہ جو کانگریس کے اس طرف ہیں ان کو بچانے کے لیے یا ان کو اتمنان دلانے کے لیے کہ یہ جناب یہ آپ لوگ ڈسکولیفہ نہیں ہوگے اب دیکھیں یہ تو سارا کچھ لگتا ہے this is an appointed post this is not an elected post next we are protesting here ہمیں پولیس نے نیچے اتارا ہے سر ہمیں بھلایا نہیں جا رہا ہے وہاں کہہ رہے ہیں absent ہیں ہمیں تو مہارپیٹ کی گئی ہم اگر یہی جمہوریت ہے تو ہمیں بتائیے آپ کو سسٹم رکھنا چاہیے تھا اگر اتنا یہ مسئلہ تھا آپ independent کو election observers رکھ لیتے آپ دیکھ لیجئے سیلیکشن کی ویڈیو فوٹیج دیکھ لیجئے سب جو notification نکالتا ہے وہ mayor یا acting mayor نکالتا ہے اب notification پتا ہی نہیں ہے ہمارے acting mayor کو وہ نکلی کب وہ خود ہی نکال دی گئی ہم بھی یہاں پر آئے چلے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہے ہم election کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد نہ کوئی procedure نہ کوئی بات انہوں نے بولا یہ protest کیا کہ مجھے بتائیے میرے بغیر آپ نے کیسے کیا چلیے آپ نے سنا کیا کہہ رہے تھے سین آگر میں آج کے انتخابات خوالے سے وہ لوگ جو میدان میں تھے سین آگر منصفل کورپریشن کے امتیانات معافی کیا انتخابات اور انتخابات کے بیچ کی یہ ساری دنگل صبح سے جاری تھی کل الزامات کی بڑی دور بڑے الزام لگے تھے کل یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے آج بعد دوپر تک یہ بھی بتایا جارہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ واقعی ہوئی ہے ہوئی ہے یا نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں لیکن بات تو کی جارہی تھی صحیح تجمل آپ سے جانے چاہوں گا کیا واقعی میں یہاں پہ جو کچھ بتایا جارہا تھا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی باقی کچھ ہوئی کیا ہے آپ کی نظر کیا باقی میں ایسی کچھ ہوئے ہارس ٹریڈنگ کی بات کریں الزامات پہ الزامات ایک دوسرے پر لگاتار الزامات لگے شیخ عمران کے خلاب بھی پہلے الزامات تھے لیکن آج انہوں نے الزامات آئید کرتے ہوئے کہا کہ کورپریٹروں کو پیسہ پھینکا گیا یہ پیسہ کہاں سے آیا رات و رات کیسے شہر پہنچا اس کے بعد بانٹنے کے بعد کورپریٹرز کو خریدنے کی اور فروخت کرنے کا یہ دندہ کافی ٹائم سے چلتا رہا بلاخر جو الزامات لگے الزامات میں یہ بھی کہا گیا کہ کیا جمع کشمیر میں دلی والے اور یہاں کی ان کی کئی پارٹیاں جمع کشمیر میں صرف ایک چہرے کو میئر کی کرسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں الزامات پہ الزامات لگنے کے بعد بلاخر آج کا معاملہ تائی ہوا لیکن ایکٹنگ میئر یا ڈپٹی میئر جو ہیں پرویز قادری نے اپنے ہی دفتر میں پریس کانفرنس بلائی اور کہا ایسا جمہوریت کا قتل ہے یہاں تک کہ آقیب رنزو نوجوان کورپریٹر نے کہا 87 انتخابات نیشنل کانفرنس نے رکھ کیے آج ایک بار پھر منسپل کورپریشن میں انتخابات کو رکھ کیا گیا اور منپسند چہرے کو منسپلٹی کا اگلا میئر ملا حالانکہ جنید عظیمتو نے کہا کہ میری پہلی کاروائی جو ہوگی وہ سیاسی نہیں اگر گیر قانونی تعمیرات کھڑے کیے گئے ہیں تو ان کو منہدم کیا جائے گا تاہم جنید عظیمتو نے دبے ہونٹوں سے ہی اعتراف کیا جن لوگوں نے آج دھنگاہ مشتی کی جن لوگوں نے ایک دوسرے پر گلاس پھینکے جن لوگوں نے ایک دوسرے کے پر وار کیا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور تور فورڈ کے الزامات میں انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے سلمان علی ساگر نے انتخابات پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انتخابات اچھے ماحور میں ہوتے تو منسپلٹ کارپریشن میں کام بھی ہوتے جس انداز سے جس سرویے سے انتخاب کرائے گئے اس کی تاریخ یا اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہی ہے چلیے تجمل پوری جانکاری تجمل کے پاس تھی پوری نظر رکھی تھے بارش بھی برس رہی تھی اور اس برستی بارش میں تجمل سری نیگر منسپلٹ کارپریشن کے انتخابات پر نظر رکھی تو انتخابی ننگل میں سوٹ سے لے کے نوٹ کشمیر تک ڈی ڈی سی کے انتخابات اور ہر کوئی ان انتخابات میں قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہے اب کی بار بڑی تعداد میں لوگ ان انتخابات میں حصہ لینے کے لئے پارٹول رہے ہیں لیکن آپ دیکھنا ہے کہ ووٹر کیا کرتے ہیں امیدوار بڑی تعداد میں ہیں کئی کئی جگہوں پر لسٹ جو ہے فرست جو امیدواروں کی ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ دو دو پرچیاں بنانی پڑ رہی ہیں امیدواروں کی فرست کی اور کہیں جگہ جگہ پہ ایسا لگتا ہے کہ تیس تیس امیدواروں کی فرست ہے لیکن انتخابی دنگل شروع ہو چکی ہے اور اس سارے کے بیچ میں اپنی پارٹی بھی انتخابی دنگل میں اور آج انتخابی دنگل میں اپنی پارٹی کو بڑا سہارا بھی ملا غلام حسن خان صاحب کا ایمیلے رہے ہیں اور انہوں نے آج اپنی پارٹی میں بازابتہ طور پر شمولیت بھی کی اور وہاں پہ ان کا استقبال بھی سعید علتہ بخاری نے کیا حیدر پورا کے آس پاس کے علاقوں کے بھی کچھ ڈیپٹیشن آئے تھے پی ڈی پی کے کچھ ورکر بھی تھے اور انہوں نے بھی آج علتہ بخاری کی اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور یہاں پر بھی علتہ بخاری سے اسی مدے کو لے کے اور ریاست کی سیاست پر پوچھا بھی گیا اور جواب علتہ بخاری نے ریاست کی سیاست اور انتخابات پر کچھ اس طرح سے دیا آج ہمارے سینئر ساتھی مولا محسن کھان صاحب جو شپیان سے ہیں اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں یہ خوشی کی بات ہے جنہوں نے ایک عصہ لوگوں کی خدمت میں دیا آج اپنی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ اس پارٹی کے لئے خوشی کی بات ہے سٹی کو آج نیاب میر ملا کیا امید ہیں آپ پہلے تو میں مبارک باتی دینا چاہتا ہوں سٹی کے میر کو اور مجھے امید ہے کہ شہر سرینگر کی حالت میں آپ صدار آئے گا اللہ کرے کہ یہ نوجوان لوگ خدمت کریں اس شہر کی کیونکہ اس شہر کو بہت زورت ہے کہ یہاں بلدیاتی ادارے صحیح طریقے سے کام کریں تاکہ لوگوں کے میار زندگی میں کچھ سہولیت ہو آ جائے یہ سیاست کا پڑا لیکن عوام کے بہت سے معاملات ہیں اب سرما آ چکا ہے بجلی کی پریشانی تو پہلے سے ہو چکی ہے لیکن آج ہم یونین ٹیٹے مرکز کے زیر انتظام کشمیر میں ہیں ہمارے اساسے بجلی کے جنہیں ہم پاور حسز کہتے ہیں پاور پروجیکٹس کہتے ہیں وہ اب مرکز کے پاس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ اب بجلی کی کمی اس لئے ہے کہ دلی کھا رہی ہے بجلی دلی کو سب سپلے کی جاری ہے لیکن مرکز کے زیر انتظام ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس آج بھی بجلی نہیں ہے دلی میں چوبیس گھنٹی بجلی ہے کشمیر میں اب کٹوٹی ہے گھنٹوں کی کٹوٹی رہے گی ساتھ گھنٹے کی کٹوٹی ان علاقوں میں رہے گی جہاں میٹر نہیں ہوں گے ساتھ کے آس پاس گھنٹوں کی اور جہاں میٹر لگیں وہاں بھی چار گھنٹوں کے آس پاس کی کٹوٹی رہے گی یعنی آپ کو صبح شام جو بجلی ملے گی یا دن میں ملے گی اس میں کہیں نہیں کہیں آپ کو گپ اندیرے میں بھی اپنا ڈینر کرنا پڑ سکتا ہے اور اس ڈینر کے ساتھ یہ بھی کہ بجلی کے وولٹیج اتنی ہوتی ہے کہ اس کا خدا ہی حافظ ہے اور سیناغر میں آج چیف انجنئر پاور سے ہم نے یہی پوچھا کہ بجلی کی کٹوٹی کتنے گھنٹوں کی کیوں شیڈول پہ عمل نہیں کریا جاتا ہے اور کیا رہے گی آگے کی سچویشن جواب ان کا کچھ اس طرح سے تھا جو بیسکلی شیڈول چل رہا تھا اس پر ہمیں میکسیمم لائنے ٹریپ ہو رہی تھی آور لوڈ پہ لوڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ تو کچھ نے دو جن سے ہم کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ہم اس میں انکرمنٹل چینجز کر رہے ہیں جو ٹیکنکلی ہمارا ہوتا ہے اس کا پروگرام بنانے کا تو میرے کو جو لگ رہا ہے جو پروگرام بنے گا ساڑھے چار گھنٹہ میٹر میں ہوگا ساڑھے سات گھنٹہ نان میٹر میں ہوگا ونٹر میں جو ہے نا سارے گیجٹس لوگ بھیجلی پہ ہی استعمال کرتے ہیں جو کنونشنل گیجٹس ہے جیسے کوکنگ گیس ہے باقی چیزیں اس پر بڑا کم بم انصار ہے اگر آپ دیکھیں گے اتنی ڈائیورسٹی باقی جگہ نہیں ہوتی ہے جتنی کشمیر میں اور جو ہمارا جو نان میٹرڈ علاقہ ہے وہاں سے تو بالکل ایک دم بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے ایمون میٹرڈ علاقوں میں وائلیشنز نکلتے ہیں جب شام کو ہم انسپیکشنز کے نکلتے ہیں ایکسٹرہ لائنے ہوتی ہیں ہوکس لگائے گئے ہوتے ہیں تو اوہرال جو ہے نا اسے ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کوشش ڈو کام آموٹ آپ جس ٹاف ٹائم باٹ انساءاللہ ویل گیو ویری مچ ریلیابل الیکسٹی ٹو پیپل جو اگلے تین مینے سرجوں کے ہیں پیشلے سال کے مقابلے میں اس سال ہم بیجلی ڈائیل سو میگا وارٹس سسٹر میں دے رہے ہیں پیشلے سال جو ہے ڈسن نومبر کا مہنہ تھا نومبر کا آخری مہنہ تھا ہماری سسٹم جو ایویلیبلٹی تھی بارہ سو کے لگ بگ تھی اس سال ہم چودہ سو پچاس دے رہے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ یہ جو ڈائی سو میگا وارٹس ہے تو پیشلے سال جو ہماری کٹیل میٹ تھی وہ تھی ہماری چھ گھنٹہ میٹرڈ میں اس کے بعد کہیں اڈیشنل کٹ لگتا تھا بکاز آپ اوور لوڈنگ آپ دے فیڈر نان میٹرڈ میں نو گھنٹے تھی اس پر بھی اڈیشنل کٹ لگتا تھا اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی پر منصر کریں ساڑھے چار اور ساڑھے ساڑھ گھنٹہ بٹ اس میں تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے جتنا لوگ اس میں کوپریٹ کریں گے اتنا محکمہ ان کو اچھی خدمت کر سکے گا بجلی محکمہ اور اس پر چیف انجنئر پاور کی ہمارے ساتھ خاص بات